بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹین پینٹ ٹو ہمارے پاس ایکسرسائز ہے اس کا قویسن نمبر ہمارے پاس ایٹھ ہے جس میں دے رکھا ہے کہ سائن الفا کی ویلیو کال بیٹا کی ویلیو اور ساتھ ہی ہمیں کنڈیشن دے رکھی ہے کہ الفا نائنٹی ڈگری زیرو نائنٹی ڈگری کے ترمیان میں ہے یعنی فرس کورڈنٹ ہے سائن الفا کی مدد سے جب ہم کال الفا کی ویلیو معلوم کریں گے تو اس کے ساتھ جب دو اپشن آئیں گے چونکہ یہ الفا فرس کورڈنٹ ہے اس لیے ہم نے یہاں پر پاسٹر کا سائن ڈالنا ہے اس کا یہ مطلب ہے الفا ہمیں بتایا گیا ہے فرس کورڈنٹ میں ہے بیٹا بھی فرس کورڈنٹ میں ہے تو سائن الفا کی مدد سے ہم کال الفا معلوم کریں گے کال بیٹا کی مدد سے ہم سائن بیٹا معلوم کریں گے چونکہ ہم نے اسے پروو کر کے دینا ہے کہ سائن الفا مانس بیٹا ہمارے پاس اس کے ایکوال ہے ون ڈبل تھری ڈیوائیڈڈ ٹو ڈیرو فائل کے ایکوال ہے اس کو پروو کرنے کے لیے میں سائن بیٹا سائن الفا کال بیٹا مانس کال الفا سائن بیٹا کی ویلیو کی ضرورت ہے تو سائن الفا تو ہمارے پاس ہے اب ہم اس کی مدد سے کال الفا کو معلوم کریں گے کال اور سائن یہ ہمارے پاس اسٹیبلش ہوتی ہے یہ بات کہ کال سکیر الفا is equal to one minus سکیر آسائن الفا تو سائن الفا کی ویلیو ہمیں دے رکھئے four by five اس کا سکیر کر لیا اس کا آلسیم لے لیا آلسیم لے لیا آلسیم لے لیا نائن ڈیوائیڈ بے ٹونٹی فائیو آگیا سکیر او لے لیا اب جیسے بولا ہے کہ چونکہ الفا first quarter میں ہے اس لیے سائن منیس والا نہیں آئے گا بلکہ پاسٹیبل آئے گا تو کال الفا کی ویلیو آگیا اب کال بیٹا کی دے رکھی ہے سائن بیٹا کی معلوموں کا لیتے ہیں تو فامولہ ہم وہی لگائیں گے سائن بیٹا one minus کال سکیر بیٹا کال بیٹا کی ویلیو کیا ہے forty over forty one forty کا سکیر کیا forty one کا سکیر کیا لسیم بھی ہے دونوں کا سپریٹ کروایا اب ہم نے اس کے روڈ لے لیتے ہیں تو دو سائن آتے ہیں چونکہ میں سمجھایا گیا ہے کہ بیٹا first quarter میں یہ ہے اس لیے اس کا انسان پلس میں لکھیں گے nine divided forty one اس فامولہ بھی پٹ کروا دیتے ہیں فامولہ کیا ہے سائن الفا منیس بیٹا is equal to سائن الفا کال بیٹا سائن الفا کی ویلیو کال بیٹا کی ویلیو مائنس کال الفا کی ویلیو سائن بیٹا کی ویلیو یہ جو ہم نے معلوم کی ہیں ابھی اسے ہم پڑ کر آگر حل کا لیتے ہیں فور پورٹی کے ساتھ فائی کو فورٹی ون کے ساتھ اس تقیقے سے ہم نے اس کا السم لے لیا حل کا لیا یہ ہمارے پاس گروف ہو جاتا ہے question important ہے پس ہم نائن کی بات دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس میں بھی وہی بات ہے اس میں یہ سارے پارس یہ رکھی ہیں سائن الفا پلس بیٹا بھی معلوم کرنا ہے کال الفا پلس بیٹا بھی معلوم کرنا ہے اور ٹین الفا پلس بیٹا بھی معلوم کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ الفا پلس بیٹا اور الفا منس بیٹا کس قوارڈن میں ہے اگر جس الفا جو ہے سیکنڈ قوارڈن میں جس بیٹا جو ہے سیکنڈ قوارڈن میں نائنٹی سے وانیٹی کے درمیان نائنٹی سے وانیٹی کے درمیان سیکنڈ آرڈنٹ کلاتا ہے تو سیکنڈ آرڈنٹ میں سائن کی ویلی تو پازٹیو اس کی ماضی سے جو ہی کاز کی ویلیو معلوم کریں گے نیگٹیو آئے گا سائن بیٹا سے کاز بیٹا معلوم کریں گے تو اس کے ساتھ سائن علامت جو ہے ہم نے نیگٹیو کی پٹ کریں گے اب سائن الفا دے رکھا ہے تو ہم اس کی مضی سے کاز الفا معلوم کرنے لگے ہیں معلوم اڈ میں سائن سکî الفا اس کے اقل ہوتا ہے یہاں پہ پٹ کر آیا اس کا سکیل لیا اور دو سائن آگے کاز کی ویلیو نیگٹر میں ساتھ نیگٹر میں اس لیے چونکہ میں دے رکھا ہے الفا سیکنڈ قوارڈنٹ میں ہے اب ہم کاز بیٹا فامورل لگایا چونکہ سائن بیٹا کی ویلیو دے رکھی ہے یہاں پہ سائن بیٹا کی ویلیو اس کا ہم نے سپیر کیا اس کو سول کیا دو سائن آگے اور چونکہ سیکنڈ قوارڈنٹ ہے اس لیے نیگٹر آگیا اب ہم ساتھ ساتھ تین الفا کی ویلیو بھی مرمکہ لیتے ہیں سائن الفا دے رکھا ہے کاز الفا معلوم کر لیا دیویڈ کرنے سے تین الفا کی ویلیو چونکہ سیکنڈ قوارڈنٹ ہے اس لیے آپشن ہمارا نیگٹر میں آئے گا تین بیٹا کی ویلیو کو بھی مرمکہ لیں گے اب ہم سارے پارس کر سکتے ہیں چونکہ ہمارے پاس سب ویلیوز آگئی ہیں سائن الفا کاز الفا سائن الفا کی یہ فامولہ ہم نے ایکسپینڈ کرنے سے سائن الفا کی ویلیو کو پوٹ کر آیا کاز بیٹا کی ویلیو کو پوٹ کروایا کاز الفا کی ویلیو کو پوٹ کر آیا کاز کی ویلیو نیگٹر میں ہے چونکہ کاز سیکنڈ قوارڈر میں ہے اس لیے نیگٹر میں آئے گا اس کو حل کر لیتے ہیں حل کرنے سے ہمارے پر یہ انسر آگیا اب ہم نے کاز کی کاز کے لیے فامولہ لگائیں گے کاز الفہ پلس بیٹا کیلئے ہم جانتے ہیں کاز الفہ کاز بیٹا مانس سائن الفہ سائن بیٹا کاز الفہ کی ویلیو کاز بیٹا کی ویلیو سائن الفہ کی سائن بیٹا کی حل کرنے سے اب ہم تین کی ویلیو معلوم کر لیتے ہیں تین کا فامولہ ہم جانتے ہیں تین الفہ پلس بیٹا تین الفہ کی ویلیو معلوم کی ہے تین بیٹا کی ویلیو یہ دیکھیں معلوم کیا پوٹ کروا دیا ڈیوائیڈڈ اس میں بھی پٹ کرا دیا اب حل کرنا باقی رہ گیا اور یہ آپ کے پاس کیا جائے گا منس لسیم لینے سے فیفٹین نلسیم جائے گا فائیو کو پور سمیٹ پلائی کروایا تری کو ٹوال سمیٹ پلائی کروایا اس لیے سے منس انٹو منس پلس پلس انٹو منس منس آ گیا ٹوال فورڈ آ پوری ایٹ اس کا بھی لسیم لے لیتے ہیں فیفٹین فیفٹین سے کینسل ہو گیا اس کو سمپلی فائی کر لیتے ہیں ہمارے پاس تو آپ کے پاس کیا ویلو آگئی نیگٹیو فیفٹین سکس اس کو انہیں الٹا کے لکھ دیا یہ کینسل ہو گیا ہمارے پر انسل آ گیا اب ہم نے سائن آلفہ منس بیٹا کی ویلو کو بھی وہی بات کریں گے فارملہ لگائیں گے پٹ کروائیں گے اب ہم قعد آلفہ منس بیٹا کی ویلو کو بھی معلوم کر سکتے ہیں اس لیے سے تین آلفہ بیٹا کی alpha minus beta کی value کو بھی معلوم کر Zhanglungen معلوم کرلے گوھر کیجئے گا sine alpha plus beta کی value معلوم کی کیا انصار آیا negative میں cause alpha plus beta کی value معلوم کی کیا انصار آیا negative میں بتاؤ اگر sine بھی negative میں ہو cause بھی negative میں ہو تو الفا پلس بیٹا کس قوارڈن میں ہوگا تھرڈ قوارڈن میں ہوگا ہمیں الفا پلس بیٹا معلوم بتانے کے لیے یہ کس قوارڈن میں ہے تو اس کے لیے سائن بھی ضروری ہے اس کے لیے ہمیں کاز الفا پلس بیٹا کی پہلے بھی معلوم کریں گے تو دونوں کو ملا کر پھر دیکھتے ہیں کہ سائن جو کس کنسل نیکٹیو کاز کنسل نیکٹیو ہم کہا سکتے ہیں کہ الفا پلس بیٹا تھرڈ قوارڈن میں ہے اب ہم ایسے دیکھے سے الفا منس بیٹا کے بارے میں بتانا ہے اب الفا منس بیٹا سائن کی ویلی پاسٹے میں کارس کی ویلی بھی آپ کے پاس پاسٹے میں لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس الفا منس بیٹا فرس قوارڈر میں ہے کیونکہ کارس کی ویلی بھی پاسٹے میں ہے سائن کی ویلی بھی پاسٹے میں ہے اس لیے الفا منس بیٹا فرس قوارڈر میں ہے ہم بات سمجھ گئے ہوں گے قسمبر ہمیں ٹین دے رکھا ہے اس کا پہلا پار دے رکھا ہے اس میں کنڈیشن کو چھوڑ دے رکھی ہے یہاں سے ٹین الفا کی ویلو اور کاز بیٹا کی اس فامولے کیلئے ہمیں سائن الفا چاہیے کاز بیٹا چاہیے اور توہاں ہمیں کاز الفا چاہیے سائن بیٹا چاہیے وہ ہم ملوم کرنے لگے ہیں ٹین الفا کی ویلو کی مدد سے اس فامولے کی مدد سے ہم سیکنڈ ملوم کریں گے چلیں جی یہاں پر ٹین کی ویلی کو پھوٹ کرا دیتے ہیں اس کا ایلسیم لے لیتے ہیں ایسا اس کے روڈ لے لیتے ہیں اس کو امولٹا دیتے ہیں اور چونکہ ہمیں ایک قرصر میں دے رکھا ہے اور کسی ایک ہے ٹین بھی پاسٹیو میں ہے کار بھی پاسٹیو میں ہے اور بولا گیا ہے کہ نائیدہ ترمیل سائٹ آف دی اینگل ہماریہ الفا ناربیٹا is in the first quarter first quarter میں نہیں ہے تو بتائیے کہ کونسا quadrant ہے جہاں پر آپ کے پاس آہ الفا جو ہے وہ پاسٹیو میں ہوگا آہ first میں ہوگا ٹین کی ویلیو یا تو first pastor میں ہوتی ہے ٹین کی ویلیو یا third میں ہوتی ہے تو ہم ٹین الفا چونکہ third quarter میں ہے اس نے بول دیا first quarter میں نہیں ہے اس لیے ہم نے sin alpha کے ساتھ بھی negative لگائیں گے card alpha کے ساتھ بھی ہم negative لگائیں گے چونکہ alpha مارا third quarter میں ہے تو اب ہم یہاں سے ہمیں card beta دے رکھا تھا اب ہمیں sin beta بھی چاہیے ہے sin beta کا فارمولہ لگائیں گے sin beta ملوم کرنے کے لیے تو sin square beta اس کا equal ہے یہاں پر put کر آیا حل کی ہے آپ کے پاس اور یہاں پر چونکہ card beta positive میں ہے کیا ہے positive میں ہے لیکن first quarter میں نہیں ہے اس کا ملوم ہے چوتھے میں ہے چوتھے میں ہے تو پھر sin کی ویلیو جو ملوم کریں گے اس کے ساتھ sin جو ہے negative کا استعمال کریں گے اس لیے ہم نے یہاں پر negative لگا دیا ہے اب ہم نے فارمولے میں پھٹ کر آئیں گے sin alpha plus beta کس کے برابر ہوتا ہے یہاں پر sin alpha کی ویلیو card beta کی ویلیو اور اسے اب ہم حل کر لیتے ہیں حل کرنے کے بعد یہ ہمارا انصر آ جاتا ہے اسے second part دے رکھا ہے card alpha plus beta وہ بھی ہم ایسے اوپر جو card alpha کی ویلیو card beta اور اس میں پھٹ کرانے سے حل کرنے سے ہمارے پاس انصر آ جاتا ہے اسی کا یہ important questions ہے پڑا سا complications میں بھی ہے یہ ہمیں دے رکھا ہے کہ tan alpha کی ویلی negative میں آئے ذرا غور کیجئے گا neither terminal side of the angle major alpha nor beta is in the fourth quadrant تو fourth quadrant میں تو tan نہیں ہے tan کہاں کا negative ہوتا ہے second میں یا fourth میں اب اس نے لکھ دیا fourth میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے tan کی مطلب سے جب ہم sign ورم کریں گے card ورم کریں گے اب وہ سمجھو second quadrant میں ہے second quadrant کے لئے sign کے ساتھ positive لگائیں گے card کے ساتھ ہم negative لگائیں گے اب ہم start کرتے ہیں tan کی مدد سے ہم second کی value کو معلوم کرنے لگے ہیں second کی value کو معلوم کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو سمجھایا ہے second quadrant میں ہے اس لئے card کی value جو معلوم کی ہے وہ negative میں آئی ہے اب اسی کے مدد sign کی value کو معلوم کریں گے لیکن اس کے ساتھ sign جو ہم positive میں لگائیں گے چونکہ second quadrant میں sign کی value positive میں ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہمیں sign بیٹا کی value negative seven divided by twenty five ہمیں دے رکھا ہے چوتھے quarter میں یہ نہیں ہے اب کے پاس sign کہاں negative ہوتا ہے تیسرے میں چوتھے میں اب بیٹا چوتھے میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہو تیسرے میں sign بیٹا کی مدد سے جب ہم card بیٹا معلوم کریں گے اس کے ساتھ ہم sign negative لگائیں گے تو card بیٹا کا لگایا formula اس کو حل کر لیتے ہیں اس کے rule لیتے ہیں دو option آتے ہیں تو negative لگا دیتے ہیں چونکہ یہ ہمارے پاس third quarter منت ہے اب اس کے مدد سے sign alpha plus beta کی value بھی معلوم کر لیتے ہیں و card alpha plus beta کی value کو بھی معلوم کر لیتے ہیں آج کا last questions ہمارے پاس ہے یہ بھی important ہے short question کے لیتے ہیں ہم نے approver کے دینا left hand side right hand side equal ہے اس کے لیے easy ہے کہ ہم right hand side لے لیں 37 کو ہم نے reference angle 45 کے ساتھ compare کر لیتے ہیں 45 اور 37 کا جو difference ہے وہ 8 degree ہوتا ہے تو 37 کی بجائے ہم لکھ سکتے ہیں 45 minus 8 10 کا فارملا لگایا 10 first angle minus 10 second angle over 1 plus 10 first angle 10 second angle 1045 1 ہوتا ہے یہاں پر 1 پڑ کر آیا اور ہمارے پاس کتنا آ گیا یہ ہمارے پاس آ جاتا جی اس کے 1 minus ہم کہہ سکتے ہیں جی 1 minus 10 8 10 8 degree کو لکھ سکتے ہیں sine 8 degree over cause 8 degree LC میں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیچے والے کا بھی S C کا لیتے ہیں cause 8 degree cancel ہو گیا جو باقی بچا اب وہ ہمارے پاس پروپ ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس سے اگلی بات ہم کل کریں گے شکریہ شکریہ شکریہ